اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی راحت نوائی کا یوٹیوب چینل رسوان خان ٹی وی دوستو پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کانسل کا ڈراما بالاخر اختتام کو پہنچا لاہور ہائی کورڈ کا فائنل آرڈرز آ چکے ہیں منسٹری آف نیشنل ہیلپ سروسز ریگولیشنز کی طرف سے ایک بڑی پیش قدمی سامنے آئی ہے پاکستان میڈیکل کمیشن کا قانونی طور پہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ استعقام سامنے آ چکا ہے پی ایم ڈی سی کی ویب سائٹ کو بھی تبدیل کر کے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پی ایم ڈی سی کی ویب سائٹ ہے اس کو پاکستان میڈیکل کمیشن میں تبدیل کر دیا گیا ہے یہ نئی ویب سائٹ ہے اب اسی ویب سائٹ کو دوبارہ رینویٹ کر کے اس کے اوپر کنسٹرکشن کا عمل شروع ہو چکا ہے اس حوالے سے آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتا چلیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے فائنل طور پر وہ یہ ہے کہ دو ہزار انیس کی یو ایچ ایس لاہور اور جتنے بھی میڈیکل انورسٹیز ہیں ان کے داخلے جو پی ایم ڈی سی کی ٹو تھاؤزن نائنٹین کی پالیسی ایز ایمینڈٹ آن تھرٹی میں ٹو تھاؤزن نائنٹین ہے اس کو فالو کیا جائے گا جیسا کہ یو ایچ ایس لاہور نے لسٹیں لگائی ہوئی ہیں اسی پالیسی کے مطابق اب داخلے ہوں گے گزٹ آف پاکستان جو کہ اکیس اکتوبر دوہزار انیس کو جاری ہوا ہے اور یہ پندرہ فروری دوہزار بیس تک ویلیڈ ہے یہ پاکستان میڈیکل کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہے اس کے اندر جو بڑے فیصلے کیے گئے ہیں وہ آنے والے کچھ دنوں میں آپ کے ساتھ ہم شیئر ضرور کریں گے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کی ویب سائٹ پر مبی بی اس بی دی ایس ایڈمیشن z ہاؤس ڈاب انٹرنشپ ریگولیشنز 2018 as invented on 30 ماری 2019 کو بھی ری سٹور کر دیا گیا ہے اب انہی پالیسیز کے مطابق آگے فیوچر میں داخلہ پالیسیز بنیں گی اور انہی کے مطابق آگے ہی داخلہ پراسیس چلتے رہیں گے اس حوالے سے آپ لوگوں کو آپڈیٹ کرتے چلیں کہ نیشنل منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سرورسز ریگولیشنز کی کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے جو آرڈیننس ہے پاکستان میڈیکل کمیشن کا قومی اسمبلی میں بل اکثریت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے بہرحال ابھی سینٹ سے اپروو ہونا باقی ہے کیونکہ کوئی بھی بل ہوتا ہے وہ پہلے قومی اسمبلی سے پاس ہوگا اس کے بعد سینٹ سے وہ پاس ہوتا ہے لیکن اس بات کے کوئی امکان سامنے آ رہے ہیں کہ جیسے سینٹ نے پی ایم ڈی سی کے بل کو منظور نہیں کیا تھا جو کہ پی ایم ڈی سی نے ایک پہلے بل دیا تھا اسی طرح جو ہے وہ اب اس دفعہ جو پی ایم ڈی سی کا 2019 کا آرڈیننس تھا اس کو بھی سینٹ نے ریجیکٹ کیا تھا اب ہو سکتا ہے کہ جتنی اپوزیشن جمعاتی ہیں وہ مل کے اس نئے آرڈیننس کو جو کہ قومی اسمبلی سے تو منظور ہو گیا ہے کیونکہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی اک سریعت ہے لیکن سینٹ سے اس کے اپروو ہونے کے چانسز بہت کم نظر آ رہے ہیں اس سارے معاملے کے اندر جو بھی ہو اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے دو ہفتے گزر گئے ہیں میڈیکل اینڈ ڈینٹل اکیڈیمک بورڈ کے لیے ممبران کی نامزدگی ابھی تک نہیں ہو سکی جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے پی ایم ڈی سی کو تحلیل کی ہوئے دو ہفتے گزر چکے ہیں بورڈ جو کہ انیس ممبران پر مشتمل ہوگا جس میں سے وزی ادریعظم نے منتخب کر دیا ہے باقی جتنے ممبران ہیں ان کی نامزدگی ابھی تک سامنے نہیں آ سکی پاکستان میڈیکل کمیشن کی ویر سائٹ پہ کام شروع ہو چکا ہے اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹس آئیں گی اب آپ کے سا شیئر کرتے جائیں گے ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں کے سا شیئر کیجئے گا اپنا رکھئے کہ خیال ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ اجازت خدا حافظ